آگے بڑھتے ہیں اسرائیل تین موڑچوں پر یو دلڑ رہا ہے اسماعیل ہانیاں کی ہتیاں کے بعد ایران اور آتنکی سنگٹھن بوکھلائے کوئے ہیں ایسے میں اسرائیل بھی پوری طرح سے تیار ہے اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسے چھے دیشوں کے گھٹ بندن سے سامنا کرنا ہوگا ایران کو غازہ بنا دے گا اسرائیل پی ایم نیتنیاہو غازہ کے بعد ایران اور ہزباللہ کو ایک ساتھ نپٹا دینا چاہتے ہیں اس کے لیے نیتنیاہو کو امریکہ کے سخت ضرورت تھی جو اب پوری ہو چکی ہے امریکی دورے پر جب نیتنیاہو گئے تھے تو اس وقت امریکی کانگریس کو سمبودھت کرتے ہوئے نیتنیاہو نے دنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ ایران ہی وہ شیطانی دھوری ہے جو میڈل ایسٹ میں ایزرائیل اور امریکہ کے ٹھکانوں پر آتنگ کی حملہ کروا تھا ہے اور اب ہم ایران اور اس کے سمرتکوں کو پوری طرح سے تباہ کر دیں گے نیتنیاہو کے اس بھاشن کے بعد جہاں 30 جولائی 2024 کو ہزبولہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو بیروت میں ہوای حملے میں مارا گیا تو وہیں 31 جولائی 2024 کو تہران میں ایران کے سب سے سرکشت امارت میں ریموٹ کنٹرول بم سے سوتے ہوئے ہماس چیف فانیا کو رات پونے دو بجے مار دیا گیا ایزرائیل کو اچھی طرح سے بتا ہے کہ اس پر حملہ ہوگا اور ایزرائیل چاہتا بھی ہے کہ ایران اور ہزبولہ بڑا حملہ کریں تاکہ ان دونوں کا بھی وہی حال کیا جائے جو غازہ میں کیا جیا ہے غازہ میں 300 دن سے زیادہ کی جنگ میں 40,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں جبکہ 20,000 کے قریب ہماس لڑا کے آئی ڈی ایف نے مار دیا ہے ذرا دیکھئے ازرائیل کو اور کون کون سے دیشوں کا ساتھ مل رہا ہے ایران کو جہاں قطر, لیبنان, ایراک, سیریا, یمن, ترکی اور فلسطین کا ساتھ مل رہا ہے تو وہیں ازرائیل کو امریکہ کا ساتھ مل رہا ہے کچھ ریپورٹ کا دابہ ہے کہ ازرائیل کو عرب دیشوں کا بھی ساتھ مل رہا ہے جس میں سعودی عرب, UAE اور جورڈن شامل ہے ریپورٹ کا دابہ ہے کہ اسی سال 13 اپریل کو ایران کی اور سے ازرائیل پر مسائل اور ٹرون حملہ ہوا تھا اس وقت ایرانی مسائلوں کو روکنے میں ازرائیل کامیاب رہا تھا کیونکہ اسے امریکہ کے ساتھ ساتھ جورڈن کا بھی ساتھ ملا تھا وہیں UAE اور ساودینے بھی سوچنے امریکہ قודیٹی جسکה פיידר, ازرائیل کامیاب مسر שלנו לכל המזרח התיכון השבוע אנחנו מי שתוקף אזרחי ישראל מי שתוקף את מדינת ישראל אנחנו מוכנים ללכת רחוק יודעים להתאמץ מאוד להביא מודיעין מאוד מדויק ללכת, לפגוע להרוג וגם לקחת סיכונים ותקפנו בבیرود ואנחנו תוקפים בעזה ואנחנו נהיה מאוד חזקים בעגנה ואחר כך גם נתקוף מאוד חזק یہ دھر ازرائیل نے ایسا פור پلان بنائیا ہے جو ایران اور ہزبولہ کے حملے کے وقت زبر دست کام کر سکتا ہے دعووں کے مطابق ازرائیل نے بم شلٹر تیار کرنے کو کہا دعوی کیا جارا ہے کہ جب ایران گھاتک مسائلوں سے حملہ کرے گا اور ہزبولہ راکٹ سے ازرائیلی شہروں پر حملہ کرے گا اس وقت ازرائیلی شلٹر میں ان حملوں سے خود کو بچائیں گے ازرائیلی سرکار نے ازرائیلی لوگوں کو اپنے بم شلٹر کو صاف کرنے اور اسے تیار کرنے کو کہا ہے CNN کے ریپورٹ کے مطابق یروشلم میں لوگوں کو نردیش جاری کیا گیا ہے کہ حملہ ہونے کے اسثیتی میں کیا کرنا ہے لوگوں کو شلٹر کے روپ میں استعمال کیا جانے والے پارکنگز تھلو اور بم شلٹروں کی سوچی کی فائل دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو 90 سیکنڈ کے بیتر بم شلٹر تک پہنچنا ہوگا ورنہ جان جا سکتی ہے یعنی ایران اور ہزبولہ کے حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیلی ناغرکوں کے پاس 90 سیکنڈ ہوں ادھر پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت ایرانی مسائلوں اور ہزبولہ کے روکٹ برگٹ پڑھتے کی ہیں جو جانکاری مل رہی ہے اس کے حساب سے ایران، ہزبولہ، ہوتھی اور کچھ اسلامیک لڑاکوں کے گروپس نے اسرائیل پر ایک ساتھ خامنے کا پلان بنا لیا ہے خبر تو یہاں تک ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایران اور ہزبولہ کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کی ہے جس کے حساب سے اسرائیل پر اس بار مردائیں خاملہ کیا جائے گا سپریم لیڈر آیاتولہ علی خامنے نے ایرانی اکبار کہان میں لیکھ لکھا ہے کہ پچھلی بار آپریشن میں ایران نے اسرائیل کے صرف کچھ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا لیکن اب اسرائیل کے اندرونی علاقوں جیسے تیل عویب اور ہائی فار رن نیتک کے اندروں پر حملہ ہوگا خامنے نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہانیا کے ہتیاں میں شامل ایرانی آدھکاریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جائے گا